کیوں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد دوارہ فر ڈائلیسیس ہوا ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آپ اچھے ہوں گے تو بس یہ میرا سام کبلہ اکھ ہے میں نے سوچا ہے چلو اپنی یوٹیوب فیملی سے تھوڑا بات کرلوں بس یہاں پہ میرا چائے کا ٹیم تھا اور مجھے تھوڑا لگی تھی بھوک تو کہنے چیز جو نمکند ہے جو نمکند کہنے چیز جو گھر پر بنایا ہے بس آج میں نے سوچا کہ چلو روز کچھ نہ کچھ بناتے ہیں میں نے سوچا کہ آج اسی میں ہلک کپل کا تھوڑا ناستہ ہو جائے اور بس یہاں پہ میری چائے بن چکی ہے اور یہاں پہ یہ چائے آ چکی ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں بلیک چائے پیتا ہوں اور آج اسٹیل کی گلاس میں نہیں ملی یہ آج اس میں ملی ہے کپ میں تو آپ کو پتا ہے کہ کڈنی پیشن کو کہنے چاہے سٹیل کی برطنوں میں چائے پینی چاہیے لیکن آج یہ کپ لے کے آئے ہیں تو آج چینی مٹی کے کپ میں آج چائے پی رہے ہیں پرینٹس تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ چینی مٹی کے کپ میں کچھ چائے بغیرہ پی سکتے ہیں ہم کی نہیں پی سکتے بچہ جہاں تک ہونے چاہیے تو ہم کو ٹرانسپرانٹ کے بعد اسٹیل کی برطنوں میں کھانا پینا جو بھی کچھ کرنا اسٹیل کی برطنوں میں بھی کرنا چاہیے ہاں کبھی بائی چانس کی بات الگ ہے کبھی امرجنسی میں ہم کو اگر نہیں ہے تو ہم دوسرا برطنیں یوز کر لیں لیکن اثر ہم کو کہنا چاہیے سٹیل کی برطنوں میں ہی یوز کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر ہم کو یہی سلا دیتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو چینی مٹی یا ایلومینیوم یا کسی بھی اور برطن سے ہم کو کہنا چاہیے بچنا چاہیے تو فرینٹس بس یہاں پہ میں چائے پی لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میرا روٹین ہو جائے گا تھوڑا میں ٹہلوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صبح سام میں ٹہلتا ہوں تو بس یہی پہ نیچے میں ٹھوڑا ٹہلوں گا تو فرینٹس ملتے ہیں پھر میں آپ کو بعد میں اوکے فرینٹس تو بس فرینٹس میں بھی آیا ہوں اور ٹہل کے میں نے ٹہل لیا ہے کم سے ہم ادھا گھنٹہ میں ٹہلا ہوں اور میں نے سوچائی چلو آپ لوگوں سے بات کر لیوں تو بس میں ٹہل کے بھی اوپر آیا ہوں کہیں نہیں میں یہی گھرے کے پاس پاس تھوڑا تھوڑا ٹہل لیتا ہوں میں زیادہ کہیں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تھوڑا کسی تکارا میں کمر میں تھوڑا ہلکا پین ہے تو میں زیادہ تھوڑا اس ٹائپ کا نہیں چل پا تھا تو میں رام رام سے ہی گھر کے پاس کم دے ہوں کوئی کٹنی پیسنٹ ٹرانسپرینٹ کے بعد ہر ٹرانسپرینٹ پیوکتی کو کم سے کم صبح مورننگ میں اور سام کو کم سے ٹہلنے ٹہلنا چاہیے کوئی یہ روٹین ہے چاہے میں ہوں چاہے میرے ساتھ جس طرح ہم بہاں بھی تھے ان دور میں بہاں بھی ہم ٹہلتے تھے اور یہاں بھی میرا روٹین ہے گھر پر یہاں بھی میں ٹہلتا ہوں تو فرنس ملتے ہیں ہمیں بھالے میں ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ اور آج میں آپ کو کہنے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی بتا ہوگا کہ آرتھی کو کل رات سے کہ اچانک کیا ہو گیا اور مجھے بہت دکھا گھورا ہٹ ہوا کہ کیا ہو گیا اچانک تو میں نے بھولا کہ چلو تم ڈاکٹر سے بات کر لو تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو نے نے بھولا ہے کہ جب آپ آنا تو آج آنا میں نے بھولا چلو ٹھیک ہے گمزم تو سن نے بھولا کہ ایسے نہیں کچھ نہیں تھوڑا ہلکا پروتہ ایسے ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو سر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیوں پانچ مہینے میں کڈنی فیل ہوئی تو جب میں ابھی دوبارہ جاج کرنے کے لئے ہسپٹل گیا تھا تو میں وہاں پہ ایک پیسنٹ سے ملا ان کے گھر والوں سے ملا تو ایسے ہم لوگ کی تھوڑا وہ امہ تھی مہتارام تھی تو میں نے ان سے پوچھا مہتارام کیا ہو گیا تو وہ بولے کہ بیٹا میرے بیٹے کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا وہ بھرتی ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا امہ کب کتنے دن پہلے ہوئی ہوا تھا تو وہ بولے کہ بیٹا پانچ مہینے پہلے ہوا تھا میں نے اچھا کہ امہ کیا ہوگیا ایسا تو اس کی مہتارام نے بتایا کہ بیٹا تھوڑا لاپروہ ہی کر بیٹھا تھا پانچ مہینے ہوا تھا اور باہر کے کچھ چیز اس نے کھالی تھی اور سمجھ میں میڈیسن بجیرہ نہیں لی تھی تو اس قارن سائد اس کا ہی ہو گیا تھا تو وہ ہی مجھے بھی بڑا دکھ ہوا اتنی ڈیم کی مہترہ میں بتایا کہ اس کے بھی دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک پانچ سال کا تھا اور ایک تین سال کا تھا سائد تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ بتاؤ کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی کہنے چاہیے اتنا سو بڑک مسکر سے جب ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی بہت دیکھوال کرنی پڑتی ہے ہمیں اتنی لاپروہی نہیں بڑھتنی چاہیے کہ ہم کو بعد میں اس کی سجاب بھگتنے کیونکہ ہم کو اگر کچھ ہوگا تو اس کے پیچھے ہمارا پریوار پورا سب کچھ بھگتتا ہے تو فرنس بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ٹرانسپلانٹ ہو چھے مہینے تو کم سے کم ہم کو پوری لاپروہی بڑھتنی چاہیے کھان پان باہر کا بالکل اور کہنے چاہیے ہمیسہ ٹرانسپلانٹ کے بعد ہی ہمیسہ ہم کو باہر کا کچھ نہیں کھانا چاہیے اور کہنے چاہیے پھر سے وہ پیسنٹ اس کے گھر والے بتا رہے تھے کہ پھر سے وہ پیسنٹ ڈائلیسس میں آ گیا جیسے اس کی پیاری لائپ تھی پھر سے بعد میں ہو گیا اب ڈاکٹر صاحب بھی لوگ بھی اس کو آسواسن دیتے ہیں ان کی گھر والے کو پھر سے باپس ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ خود بتائیے کہ ایک بار جو باپس ڈائلیسس میں چلا جائے اور اس کا کریٹنا پھر سے چار پانچ بہت جائے تو باپس اس کا کہاں سے وہ ہو پائے گا تو بس فرنڈ کبھی کبھی مجھے بھی اٹھل لگتا ہے کہ میری بھی دوائی صحیح سامنے کہ میں بلکل کھاتا ہوں اور میری دوائی کبھی بند نہ ہوں بس فرنڈ یہی میں آپ لوگوں سے پتہ آنا چاہتا ہوں کہ کیوں کبھی کبھی پانچ بہنے رو بھی کبھی فیل ہو جاتی ہے تو فرنڈز ملتے ہیں ہم بعد میں تو نیچ بلوگ میں اگر آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شرس جرور کریں فرنڈ بائی بائی گوڈ نائٹ